مردی کشمیر کے دور دراز علاقے میں اسٹھیت پریٹن ستھل سنمرگ میں ہم اسمیں موجود ہے اور پارہ شنی سے نیچے مائنس تیرہ ڈگری تک بھی یہاں رات کے دوران چلا جاتا ہے اسمیں بھی یہاں پر پارہ شنی سے نیچے مائنس دس کے آس پاس ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی بیانکر آگ بھی یہ کڑاکے کی مائنس تھنڈ بگانے کے لیے کافی نہیں ہے لوگوں کے پاس یہاں پر کافی کم جو اس تھنڈ کا مقابلہ کرنے کے لیے سادن ہے وہ موجود ہے کیونکہ یہ پہلی بار ہے کہ مردی کشمیر کا یہ سنمرگ علاقے میں اس طرح سے پروری کے مائنے میں بھی کھلا ہوا ہے یعنی راستہ یہاں پر کھلا ہوا ہے اور گاڑیا اس علاقے تک آ سکتی ہے ورنہ اس علاقے کے جو راستے ہیں وہ برفباری کے قارن پوری طرح سے بند ہو جاتے تھے جنوری کے مہینے میں ہی اور پھر مارچ یا فروری کے آخری میں یہ راستے کھولے جاتے تھے لیکن اس ورش کیونکہ کشمیر گاٹی میں برفباری دیر سے ہوئی اور فروری کے مہینے میں شروعات میں برفباری ہوئی اس کے چلتے ابھی بھی راستے یہاں پر کھلے ہوئے ہیں لیکن مائنس تاپمان لگتار یہاں ہر روز نئے ریکارڈ بنا رہا ہے شرنگر علیہ راستے پر سنمرگ کے علاقے سے ہی اسی طرح کی برفیلے ٹنلے دیکھنے کو ملتی ہے جہاں سے واہن گزرتے ہیں اصل میں یہ جو برفیلے ٹنلے آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ برفیلے ٹوفانوں کی وجہ سے بن جاتی ہے کیونکہ اس راستے پر شرنگر لے ہائیوے پر پاس کی پہاڑیوں سے کئی بار جو ہے اسی طرح کے برفیلے ٹوفان نیچے آتے ہیں اور وہ پورے راستے کو برف کے نیچے جیسے دفن کر دیتے ہیں کئی جگہوں پر راستے پر پندرہ سے بیس فیٹ تک برف جمع ہو جاتی ہے جس کے چلتے راستے پوری طرح سے بند ہو جاتے ہیں جن برفیلی پہاڑیوں پر آپ انسان چل بھی نہیں پاتا ہے ہمیں چلنے میں کافی زیادہ دکتے محسوس ہوتی ہے جب ان برفیلی چوٹیوں پر چڑتے ہیں وہاں ان پرستیٹیوں میں جوہار انسٹیچوٹ آف مونٹینیرنگ اور ونٹر سپورٹس کس طریقے سے یہاں یواؤں کو تیار کرتا ہے نہ کیول ونٹر سپورٹس جو سکی جیسے گیمز ہیں ان میں نیشنل لیول کے کھلاڑی دینے کے لیے بلکہ یہاں ان علاقوں میں ڈیزاسٹر جیسی پرستیٹیوں کے دوران جیسے برفیلے توفان ہو یا دوسری کوئی پرستیٹی ہو اس دوران اپنی اور دوسرے لوگوں کی مدد کیسے کرنی ہے یہ سارا پرشکشن اس انسٹیچوٹ میں دیا جاتا ہے اور سینہ دوارہ چلائے جانے والے اس انسٹیچوٹ سے یہاں نیشنل کھلاڑی بھی نکلتے ہیں اور ایسے لوگ بھی نکلتے ہیں جو ہمیشہ تت پر یہاں لوگوں کی مدد کے لیے تیار رہتے ہیں خاص طور پر عمرنات یاترہ کے دوران ہو یا برفیلے موسم کے دوران ہو جب بھی کوئی اس طرح کی آپدہ یا اس طرح کی کوئی استیتی یہاں پر پیدا ہوتی ہے تو اس انسٹیچوٹ کے بچے اس انسٹیچوٹ کے یوہ جو ہے وہ ہمیشہ آگے رہتے ہیں لوگوں کی مدد کرنے کے لیے برف سے ڈکی ان وادیوں میں جب بھی کبھی برفیلے تکان آتے ہیں تو سب سے پہلی چنوٹی ہوتی ہے اس جگہ پر پہنچنا ایسے میں ان برفیلی وادیوں میں چل کر جانا کافی کٹھن ثابت ہوتا ہے کیونکہ انسان برف میں زیادہ تیز نہیں چل باتا ہے تو یہی کارن ہے کہ یہ جو سکیر سے اس سمیں کافی محتفون ثابت ہوتے ہیں کیونکہ سکی کرتے ہوئے یہ لوگ تورنٹ اس حادثے کی جگہ پر یا برفیلی تفان کی جگہ پر پہنچنے میں سکشم ہوتے ہیں اور اسی کی ٹریننگ بھی یہاں پر دی جاتی ہے ہر طرح کی جو سنو ایبلانچ رسکیو میں کام آنے والی ٹریننگ ہے وہ یہاں پر دی جاتی ہے اور اسی کی یہ ایک کڑی ہے سنو سکینگ ٹریننگ اور یہ اس میں یہاں لوگوں کو پرشکشن دیا جاتا ہے کہ کس طرح سے وہ سکینگ میں بہتر بنے اور اگر کہیں پر برفیلے تفان آتے ہیں تو تورنٹ وہاں ان سکی کی مدد سے پہنچے اور وہاں پر اپنا رسکیو میشن انجام دے مدی کشمیر کے اس سنمرگ علاقے سے کچھ دوری پر یہاں امرنات یاترہ بھی ہوتی ہے اور زوجیلا ٹنل جو شننگ لے ہائیوے کو جوڑتی ہے اس پر کئی ورچوں سے کام بھی چل رہا ہے ایسے میں اس علاقے کے آسپاس گرمیوں کے موسم میں بھی اور سردیوں کے دوران بھی کئی طرح کے ڈیزاسٹر دیکھنے کو ملتے ہیں اور اس سمیے پر یہاں اس انسٹیچوٹ سے پرشکشت نکلنے والے یوہ لوگ لوگوں کے لیے دیدودھ ساویت ہو جاتے ہیں ناکے وال برفیلے طوفانوں کے دوران بلکہ امرنات یاترہ کے دوران بھی جب کبھی لینڈ سلائیڈنگ اور دوسری پرستیتیاں بنتی ہیں کئی سارے پل کئی بار ڈہ جاتے ہیں یہاں جو ہے بادل فٹنے کی گھٹنائے ہوتی ہیں اس سمیے یہاں سے پرشکشت لوگ ہی لوگوں کی مدد کے لیے سامنے آتے ہیں اور کئی ساری جانے بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں ہم لوگ موجود ہیں مدی کشمیر کے سنمرک علاقے میں جہاں رات کے دوران تاپمان شنی سے نیچے مائنس پندرہ تک پہنچ گیا اور صبح صویرے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں جو سکیرز کی ٹیم ہے جس میں ستھانی لوگ بھی شامل ہیں دوسرے لوگ بھی شامل ہیں وہ کس طرح سے ابھیاس کر رہے ہیں اس ٹریننگ کا جو یہاں ان برفیلی وادیوں میں ان لوگوں کو دی جا رہی ہے یہ شروعاتی ٹریننگ ہے اس کے بعد جو پورا ان کا پرشکشن ہے وہ شروع ہو جاتا ہے وہ ٹریننگ ہوتی ہے کشمیر گاٹی میں برفیلے توفانوں سے مقابلہ کرنے کی اور یہ خاص طور پر انہی علاقوں میں دی جاتی ہے جہاں پر اس طرح کے برفیلے توفان اکثر آتے ہیں میرے بلکل چاروں طرح آپ نظر ڈالیں گے تو اونچی برفیلی پہاڑیاں نظر آئے گی اور یہاں جو ہے دو دن پہلے ہی ایک بڑا برفیلہ توفان سربل علاقے میں آیا تھا پچھلے ورش بھی اسی طرح کے کئی سارے برفیلے توفان یہاں اس علاقے میں دیکھنے کو ملے تھے یہ دوسری طرف جو پہاڑیاں ہیں یہ کئی بار جو ہے برفیلے شک توفان کی شکل لیتی ہے اور یہاں جو ہے تباہی مچا دیتی ہے انہی پرسٹیٹیوں کا کس طرح سے مقابلہ کرنا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی ٹریننگ شروع ہو رہی ہے یہاں پر یہ ابھیاس اس سمیں ہو رہا ہے سب سے پہلے انہیں یہاں پر اس کی جو ایکزرسائز ہے وہ کرائی جاتی ہے کہ کس طرح سے وہ آگے اس ٹریننگ کا پورا پرشکشن لے سب سے پہلے جو یہاں ان کے پرشکشک ہوتے ہیں جو ٹیچر ہوتے ہیں وہ ایکزرسائز اسی طرح سے صبح کے سمیں کراتے ہیں اور اس کے بعد ان کی ٹریننگ یہاں انہی برفیلی پہاڑیوں پر شروع ہوتی ہے اور یہی لوگ جو ہے اس سمیں جب برفیلے توفان ان علاقوں میں آتے ہیں تب یہاں پر لوگوں کے لیے ایک طرح سے فرشتے بن کر سامنے آتے ہیں اور ان کی جان اور ان کی جو مال ہے ان کی حفاظت کرتے ہیں سون مرک کی ان برفیلی وادیوں میں جہاں تاپمان بیتی رات مائنس پندرہ ڈگری پر ریکارڈ کیا گیا اور برفیلے توفان جیسے ہوایے جیسے چل رہی ہے وہ لگاتار یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے اور انہی کٹھن پریستیتیوں میں کس طرح سے یہاں جو ہے ستھانیوں اور دوسرے باہر سے آئے لوگوں کو ٹرین کیا جا رہا ہے وہ آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں سکینگ سے لے کر ریسکیو مین جو آپریشنز وہ یہاں پر دکھائے جاتے ہیں سکھائے جاتے ہیں ان لوگوں کو اور برفیلے توفانوں کے دوران نہ کیول خود کو بلکہ دوسروں کو بھی بچانا ہے یہ پرشکشن یہاں پر ان لوگوں کو دیا جا رہا ہے اور کن پریستیتیو میں یہ ٹریننگ کی جا رہی ہے اس کا اندازہ آپ ان تیز برفیلی ہواوں کو دیکھ کر لگا سکتے ہیں یہاں جو ہے تاپمان ابھی دن کے سمیے بھی مائنس میں ہے لیکن ان لوگوں کی ٹریننگ نہیں رکھتی ہے ٹریننگ لگتار جاری رہتی ہے اور اسی کٹھن ٹریننگ کے بعد یہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ان برفیلی چوٹیوں میں آنے والی آپدہ یا برفیلے توفانوں میں نہ کیول خود کی جان بچاتے ہیں بلکہ دوسروں کی بھی مدد کرتے ہیں ان کی بھی جان بچاتے ہیں جوہار میسل ان اسٹرچوٹ میں یہاں پر پرشکشت لوگوں کو کس پرکار سے ریسکیو آپریشن کی بھی پوری ٹریننگ دی جاتی ہے اس کا پورا ڈیمو دکھانے کے لیے ہمارے سیت کرنے سب ہے سر کیا یہاں پر آپ ہمیں دکھانے بانے اوکے ابھی ہم یہاں پر آپ کو ایک ایویلانچ سلوپس کو کس پرکار سے پار ہم کرتے ہیں پہلا اور دوسرا کی اگر پار کرنے کے دوران گلتی سے اگر بیقتی کسی ایویلانچ پر جاتا ہے تو اس کو کس پر کس پر آلانچ سے بچنے کے لئے ہمارے پاس کیا آلے آج موڈرن ایکویپ ایویلیویل ہے اس کے بارے میں آپ بتائیں گے ابھی جیسے یہ ہمارے پاس ہمارے سرکٹر یہاں پر ہیں سب سے پہلا ایکویپ ایویلی اس کو بیپر بھی بولتے ہیں بہت کامن بھاشا میں بیپر بولا جاتا موڈ اس کو سینڈ موڈ 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 اس کو سینڈ موڈ 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 اس کو دکھائیے یہ سینڈ موڈ سینڈ موڈ اس کی لائیو لگ بھک 300 گھنٹے تک ہوتی ہے نمبر ایک اور اس کو اپنی باڈی کے ساتھ سکیور رکھنا ہے تو اگر آپ اولانچ کروس کرتے اس میں اولانچ میں فز جاتے ہیں تو دوسری اویڈ کی مدد سے آپ کو جلدی سے جلدی ریسکیو کیا جا سلی اب روڈ کی مدد سے کیسے ٹھونڈا جاتا ہے جیسے فار اگزامپل ابھی کے لیے اس ایریا میں جو ہے وکٹم فز گیا ہمیں ہمارے انسٹرکٹرز آپ کو دکھائیں گے ایک ڈیمونسٹریشن ہا رمیش اس دکھائیں گے آپ دکھائیں جو ہے اس میں دکھا جا رہا ہے کہ اگر ایویڈ کی مدد سے ریسکیو نہیں ہو پاتا ہے تو اس کے بعد کس پرکار سے ریسکیو آپ ریسکیو چلائے جاتا ہے جیسے بیگ کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے اس بیگ کو استعمال ایویڈ پرون ایویڈ پہر کرنا ہو تو اس کو ٹرگر کیا جاتا ہے جیسے ایویڈ آپ کو لگا کہ ایویڈ ٹرگر ہوا ویسے ہی اس کو ایک پوائنٹ ہوتا ہے وہ کھینچا جاتا ہے اور جو سائیڈ میں جو ونگ ہوتے ہیں وہ پھولتے ہیں اور یہ ایویڈ سکیئر کوئی بھی رکھتا ہے چیمرویر مزور رشید کے ساتھ آسیف صحاب سن مرک جیس ٹوڈی فور